بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بابا فرید الدین گنجن شکر رحمت اللہ تعالیٰ برسگیر پاکو ہند میں جن مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے اپنے علم و عمل کے ذریعے اسلام کی نورانی شمہ روشن کی اپنی نگاہ فیض سے تاریخ دلوں کو روشنی اتا کی اور دلوں کو عشق و محبت کے جام سے سہراب کیا ان عظیم ہستیوں میں ولی کامل سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوہ شیخ الاسلام حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا نام سر فرست ہے آپ کا سلنام مسعود ہے جبکہ فرید الدین گنج شکر کے لقب سے دنیا بر میں جانے جاتے ہیں آپ کا سلسلہ نصب امیر المومنین سیدنام فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے آپ کا مشہور زمانہ لقب زہد الانبیاء ہے یعنی انبیاء جیسے زہد والے کیونکہ آپ بہت زیادہ عبادت اور ریاضت اور ذکر اور فکر کیا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان کی امنی تصویر تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کربتوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں فکر کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا تو پاک ہے پس ہمیں دو دخ کے احساب سے بچا لے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہند کے مشایخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ریاضت اور روح کی پرورش میں گنج شکر کی مانت کوئی ذرویش پیدا نہیں ہوا ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختار کا کی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مریدین کو لے کر اپنے شیخ سلطان الہند سیدنا خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے جیسے ہی سیدنا خواجہ قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی نظر سیدنا فرید الدین گنج شکر پر پڑی تو آپ نے بختیار کا کی رحمت اللہ تعالیٰ سے فرمایا قطب الدین تمہارے دام میں ایسا شاہ باز آیا ہے کہ صدرت المتحہ سے پیچھے کہیں نہ ٹھہرے گا فرید ایک ایسی شمع ہے کہ جس سے درویشوں کا خانوادہ لوشن ہوگا آپ کے بعد ملفزات خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ چار چیزوں کے بارے میں سات سو اولیاء سے سوار کیا گیا تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ گناہوں کو چھوڑنے والا ہی سب سے اکل مند ہے دانا اور حکیم آدمی وہ ہے جو کسی چیز پر غرور نہیں کرتا اور کنات کرنے والا ہی سب سے زیادہ مالدار اور گنی ہوتا ہے کنات کو ترک کرنے والا سب سے زیادہ محتاج اور غریب ہوتا ہے آپ نے انسٹ برس کی عمر میں پانچ محرم الحرام چھے سو پینسٹ ہجری میں وفات پائی ان اللہ وعلیہ راجعون اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہی و سخبہی و بارک وسلم جو سہجی شکتہ جاتا ہے موسیقی